جان ایلیس کو بتاتا ہے کہ اس کی جوب جا چکی ہے تب ہی ایلیس جان کو تھپڑ مارتی ہے اور اسے ٹی پوٹ سے نکلنے والے پیسوں کا سچ بتاتی ہے اور اسی طرح پورے سام ایلیس اپنے آپ کو چوٹ پہنچاتی رہتی ہے جان کو ایلیس کا خود کو چوٹ پہنچا کر پیسہ کمانا اچھا نہیں لگتا جان کا ماننا ہے کہ یہ کوئی جوب نہیں ہے اور پیسہ کمانے کا صحیح طریقہ بھی نہیں ہے ایلیس جان کو سمجھاتی ہے کہ وہ لوگ اتنا محنت کرنے کے بعد بھی پیسہ نہیں کما پا رہے اور یہ ٹی پوٹ بھگوان کا دیا ہوا ایک گفٹ ہے جس سے ہم جتنا چاہے اتنا پیسہ کما پائیں گے اس کے لیے ہم دونوں کو کوئی کام بھی نہیں کرنا ہوگا اگلی صبح ایلیس کو اپنے سائیڈ میں ایک نوٹ ملتا ہے جس میں جان نے لکھا تھا اس ٹی پوٹ سے اسے پیسے کمانا آگے چل کر خطرناک ہو سکتا ہے اس لیے وہ اس ٹی پوٹ کو واپس اسی سوپ میں لوٹانے جا رہا ہے جیسے ہی جان اس سوپ پر پہنچتا ہے اسے وہ سوپ بند ملتی ہے جان اس پوٹ کو لے کر وہاں سہر میں ہو رہا ہے ایک انٹیک سو میں لے جاتا ہے اس پوٹ کو اس سو میں ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے اس پوٹ کو ٹی وی پر دیکھ کر ایک چانیز ڈاکٹر لی سوگڈ رہ جاتے ہیں اور وہ اس ٹی پوٹ کے مالک کے پاس آنے کا فیصلہ کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ڈاکٹر لی اس ٹی پوٹ کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے ہیں